بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے نہیں جائیں گے صرف ہم لوگ ہی جائیں گے اور شادیہ ٹینٹ کریں گے پھر ہو سکا تو نائٹ سٹے ہوگی نہیں تو پھر واپس آ جائیں گے اگر جلدی فری ہو گئے تو واپس آ جائیں گے ہم لوگ برحال ابھی ہم جا رہے ہیں ہیدر آباد اور ہیدر آباد کی تیاریاں کر رہی ہوں میں شادی کے لیے اور سوچ رہی ہوں کہ کپڑے کون سے پہنوں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اور ابھی ہزبن کی بھی نکالنے ہیں اپنے بھی میں نے نکالنے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کھانا میں نے بنا لیا تھا کیونکہ صبح سے میں نے بلاغ نہیں بنایا میں ابھی سٹارٹ کر رہی ہوں اپنا بلاغ بنانا تو ابھی میں نے کھانا بنا لیا کھانا کھا لیا اس کے بعد جو ہے ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ کپڑے کیا نکالوں اور اپنے لیے کیا نکالوں ہزبن کیلئے کیا نکالوں دیکھتی ہوں کیا ڈیسائیڈ کرتی ہوں اور اصل میں کافی سوٹ میں نے پہن لیے ہیں تو ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ ایک میں نیو لے کر آئی بھی تھی تو سوچ رہی ہوں کہ وہ نکال لوں اس کے ساتھ پہن لوں اور ہزبن کے لیے بھی کوٹ اور آپ کو پتا ہے تھوڑی سی وہاں شاید تھن بھی ہو ہیدر آباد میں تو ان کے لیے مردوں کی طرف کو پتا ہے سمپل چیز ہوتی ہے کوٹ پینڈ اینڈ شرٹ اور اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہوتا پر حالہ بھی دیکھتی ہوں میں کپڑے نکالتی ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ابھی میں جا رہی ہوں اپنے کپڑے نکال لیں کے لیے اور پھر دیکھتی ہوں کہ ہزبن کے کون سے نکال لیں دیو بیورس تو ابھی میں ریڈی ہو گئی ہوں اور ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور ابھی ہم جا رہے ہیں ہیدر آباد اور ہیدر آباد پہنچ کے پھر وہاں کی بھی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی کچھ چالیاں وغیرہ کچھ بابل وغیرہ لینے کے لیے گئے راستے کے لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم سیدھا انشاءاللہ انشاءاللہ ہیدر آباد کی طرف جائیں گے اور داریٹ ہال میں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی 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 ہندر آبار ڈو پلازا پر ایک پہنچ چکے ہیں ڈو پلازا M9، ہندر آبار ڈو پلازا سیم خرچی کی طرح بنا پہنے ہندر آبار ہم لوگ ہندر آبار پہنے رہے ہیں یہ سامنے ہال ہے اور ساری جی ویس تو ابھی میں ہال کے اندر آگئی ہوں اور ہال جو ہے وہ تقریباً خالی ہے ابھی لوگ نہیں پہنچے ہیں ہمیں تقریباً سباہ نو بجے میں ہم لوگ ہال کے اندر تھے تو اب یہ ہال پورا خالی ہے اور میں اکیلی بیٹھی ہوں حجبن اوپر ہیں جینٹس کے پارٹیشن میں اور میں یہاں لیڈیز پارٹیشن میں ہوں ابھی ویٹ کر رہے ہیں میں مانوں کا دیکھتے ہیں کہ کب آتے ہیں کافی جگہوں پہ میں نے وائس کو بند کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں گانے چل رہے ہیں تو کوپی رائٹ ہو سکتا ہے اس ویسے مجھے جہاں جہاں بند کرنا پڑ رہا ہے وہاں پہ میں بند کر رہی ہوں ہاتھ موسیقی 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 پھر اس کے بعد انہوں نے کھانا وغیرہ لگا دیا پھر ساتھ ہی جو ہے وہ فوٹو شوٹ پی ہونے لگے دولہ دولہ کی انٹری ہونے لگی اور اس کے ساتھ پھر کھانا لگا دیا پھر ہم نے کھانا وانا کھایا پھر آخر میں حجبن بھی نیچے آگئے اور پھر وہ سب رشتہ داروں سے ملنے لگے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم ماں سے ربانہ ہو گئے کیونکہ تقریباً لوگ جانے لگے تھے ٹائم پاپی ہو گیا تھا مزدار مزدار stated ابھی شادی ہو گئی ہے ختم پاکربن رات کا ڈیڑھ بج رہا ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس ایدھر کراچی ہیدراباد کا ٹور ہوا ختم ہم نکل رہے ہیں کراچی کی طرف اور کیونکہ بچے اکیلے ہیں وہاں پہ تو زائر ہمیں پہنچتے پہنچتے تقریباً کوئی تین تو بچے جائیں گے ہمیں ساڑھے تین تک ہو جائیں گے ہمیں گھر پہنچتے پہنچتے کیونکہ یہاں دو بار آتے تھیں سمپل سی بات ہے پہلے ایک بار آتے آئی پھر دوسری بار آتے آئی اور یہاں ہیدر آباد میں ان کا روٹین ہے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ دو اڑھائی بجا دیتے ہیں چاہے مہندی ہو چاہے شادی ہو چاہے ولی ماہ ہو کچھ بھی ہو تو اس ویسے ہمیں بہت ٹائم لگ گیا یہاں پہ اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ٹائم لگے گا لیکن کافی ٹائم لگ گیا ہمیں چلیں برحال اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں ابھی ہم لوگ کراچی بس تو ابھی ہم نے راستے میں ڈی ایچ ای سٹی دیکھی اس کا مین گیٹ تھا اندر تو ظاہر ہے وہ تو بہت دور ہے تو مین گیٹ بہت اچھا بنایا ہوا تھا اور کافی اچھا بھی لگ رہا تھا دور سے اور انہیں پورا ان کو اس کو لائٹنگ سے سجایا ہوا تھا لیکن کافی اٹیکٹیو لگ رہا تھا دور سے تو کافی اچھی کالونی بنی ہوئی ڈی ایچ ای بھی جی ویورس ابھی ہم لوگ پہنچ گیا رہے ہیں کراچی ٹول پلاسا پہ ہماری آگئی ہے ہماری ہم پہنچ گیا ہے اپنی کراچی میں ہماری آگئی ہے ہماری آگئی ہے ڈی نیکس ڈے جی بی بس تو ابھی ابھی میں پھر دوبارہ سے صبح سے تقریباً چار دفعہ سو سو کے اٹھ چکیوں میں ابھی اس وقت ہو رہے ہیں تقریباً سوا گیارہ ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی اٹھنا تھا کچھ پکانا ہے کھانے کے لیے اور رات کو شادی میں گئے تھے میں نے ہیدر آباد تو یقین کریں کہ وہاں سے ہم لوگ پری ہوئے ہیں کوئی ون فورٹی ون فورٹی پہ ہم وہاں سے پری ہوئے ہیں پھر ہم لوگ واپس کراچی آنا تھا ہمیں تو بس یہ سمجھیں کہ جیسے کھانا کھایا کھانا کھا کے پھر ہم لوگ نکل آئے وہاں سے اور ہیدر آباد میں بہت ٹائم لگاتا ہے وہاں کوئی ٹائم لیمٹی نہیں ہے یہاں پہ سمجھ میں نہیں آرہی یہاں کراچی میں تو دس بجے ہی جو ہے وہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے حال میں اگر آپ کی شادی بھی ہے تو دس بجے آپ کی بند ہو جاتا ہے آپ کے لائٹس ہو گئے آف ہو جاتی ہیں بھلے آپ کھانا کھایا نہیں کھایا کچھ بھی وہاں اندھیرے میں کھاؤ لیکن لیکن وہاں کا سسرا موافع مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ اتنی لیٹ کیوں مطلب ہاؤز وغیرہ کھولے رہتے وہاں پہ کوئی کچھ کہتا کیوں نہیں ہے برحال پہلے تو کیونکہ وہاں پہ دو بار آتے آنی تھی تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں لیٹ ہوا پہلے ایک آئی پھر دوسری آئی تو کیونکہ دو بچیوں کی شادی تھی وہاں پہ تو بس پھر وہ پہلے ایک آئی پھر آدھے پوننگ گھنٹے کے بعد پھر دوسری آئی تو اس وجہ سے پہلے ایک نکاح ہوا پھر دوسرا نکاح ہوا پھر آپ کو پتا ہے شوارے وغیرہ باتے پھر اس کے بعد جو انٹری وغیرہ ہوتی ہے دولنگی وہ ہوئی برحال کافی ٹائم لگ گیا تھا اور ہم یہاں کراچی سے تقریبا ہم چھ سوا چھ بچے چلے ہیں یہاں سے اور ہم وہاں ٹوٹلی نو بجے ہم ہال کے اندر تھے نو ہاں نو بجے رہے تھے نو سوا نو بجے رہے تھے نو بلکہ نو بجے رہے تھے اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا صرف دولنگ وغیرہ شوٹس وغیرہ کروا رہی تھی اور میمان ایک آدھا سوا چھے بجے پھر میں اٹھی پھر میں نے ہیپا کو ریڈی وغیرہ کروایا اس کا نام بریک فاس وغیرہ بنایا بریک فاس وغیرہ بنا کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں آگئی ادھر آکے لیٹی پھر اس کے بعد زہرے ہسپن کو جانا تھا پھر اس کے لیے اٹھی پھر اس کو بریک فاس دیا پھر پانی والے آگئے تھے کوفینہ والے پھر ان کے لیے پھر ان کو دیا برحال آپ میرے فیس سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ ابھی مجھے شدید نہیں دھاری اور مجھے بس سونا ہے تو میں کام ختم کر کے پھر دوپیر میں انشاءاللہ میں سو جاؤں گی پھر اس کے بعد وہ کچھرے والا آگیا اس کو بیک دینا تھا برحال یہ چکر چلتا رہا تو سو ہی نہیں پائی لیکن اب دوپیر میں انشاءاللہ سو ہوں گی پھر شام میں فریش اٹھوں گی تو پھر یہ ویڈیو ایڈٹ ہوگی جی ویورس تو اب یہ میری جی ویورس تو بتائیے گا ضرور کہ میرے کل اور آج کا بلوگ جو مکس ہوگے آپ کو شادی کا میں انشاءاللہ رات میں اپلوڈ کروں گی کل شاید کروں گی آج تو شاید پاسیبل نہیں ہے لیکن کل اپلوڈ کروں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہیدر آباد کا بس ہم بھاگتے بھاگتے گئے بھاگتے بھاگتے واپس آگئے اور کسی دن انشاءاللہ دن میں بھی جاؤں گی تو آپ کو ہیدر آباد ضرور دکھاؤں گی برحال ابھی تو ہم ہو کر آگئے ہیں شادی بہت اچھی تھی مزا آیا وہاں پہ اور دو بار آتے بھی دیکھی برحال اچھا انتظام کیا تھا اوپر نیچے ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا تھا ہال بہت اچھا تھا اور لوکیشن بہت اچھی تھی برحال بہت مزا آیا اور پھر اس کے بعد پھر میں اور میرے ہزبن ہم دونوں ہی گئے تھے پھر دونوں ہی واپس واپسی میں ہم آتے رہے انجوائے کیا گانے سنے ہیں پلس کچھ کھاتے پیتے ہوئے آئے چھوہلی اب اگر ایلی لی تھی وہ ہم کھا رہے تھے جاتے بھی اور آتے بھی برحال آئے ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ ولاغ آپ لوگوں کو پسند آئے گا پسند آئے گا تو اس کو تو لائک شیئر کومیٹ بنتا ہی ہے کیونکہ میں کل سے لے کے چھاک رہی ہوں اور ابھی سونا ہے مجھے تو لائک شیئر کومیٹ ضرور کر دیجئے گا اور جو نئے آنے والے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور پلس بیل آئیکن کو کلک ضرور کرنا کیجئے گا تاکہ جو میری نیو ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن اپنوں کو مل جائے برحال ابھی میں اس کو کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ابھی دن کا جو میرا ہوگا وہ پھر میں انشاءاللہ یہ کیونکہ صبح کا ٹائم ہے تو اب میں نیکس ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کر دوں گی تو لائک شیئر کومیٹ ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سا کیار رکھیں اپنے دعا میں مجھے بھی یاد کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ